یوکرین کے موچے سے کئی بڑی خبریں آنے لگیں پوتین نے اپنا یدھ والا گیر اچانک ہی بدل دیا ہے اور جب سے امریکہ نے نئے ہتھیار دینے کا فنڈ جاری کیا ہے اس یدھ میں یوکرین پر کئی ٹکڑے کیے جانے کا خطرہ منڈ رہنے لگا ہے پوتین کا اب نیا ٹارگیٹ خارکیو شہر ہے اور اب پوتین اگلا فیصلہ پوری دنیا کو چوکا سکتے ہیں جب سے زیلنسکی نے یہ آگ دیکھی ہے جب سے مسائل کے حملوں سے یوکرین میں شولوں کی ایسی بار آئی ہے جب سے پوتین نے دیکھیا ہے کہ خارکیو کو کسی بھی قیمت پر رون ڈالے گی روس کی فوج تب سے زیلنسکی اور ان کی فوج کی حالت خستہ ہو چکی ہے جیسے ہی یوکرین یدھ کے آٹھ سو دن پورے ہوئے تب پوتین نے یوکرین میں مسائلوں کی بہت بڑی بارش کر دی یوکرین روس کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا ہے پوتین کا اگلا ٹارگٹ خارکیو شہر ہے جس کو پوتین کی فوج نے تین طرف سے گھیر لیا ہے یوکرین کے لیفٹینین جنرل اولیکزینڈر پاولک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پوتین کا پلان خارکیو اور سمی شہر پر قبضہ کرنا ہے پشمی میڈیا کے سوطروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ زیلنسکی کے دفتر یعنی راشعبادی کاریالک ایک شخص کا دعوی ہے کہ پوتین خارکیو پر قبضے کے بعد ید روک سکتے ہیں یوکرین کے ایسے ہی حالات کو اب زیلنسکی کی ہار کا حلفنامہ کہا جا رہا ہے ہار کا حلفنامہ یعنی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا زیلنسکی نے ہار ماننے کی تیاری کر لی ہے مجموہ مجدی جا رہا ہے ناشی زوسیلہ سپرابہ پسلابیتی اکرائنسکی پوزیتی سی ناشی پوزیتیی ای نا پولی بوئے ای و دیپلوماتی ای و انفرماسیلی سفیری مائوٹ بوٹی زراز ادناکورا سیلیم شب نام تسنوٹی ای نبلیجاتی ناشی رزولتاتی اکوپانٹی مائوٹی تسنوٹی ای زموگو تسنوٹی ای زدبواتی شوز لی سیلی اگر پتن کھارکیو پر حملہ بولتے ہیں اور ایس شہر پر قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ ماریوپول اور بخمود کے بعد یوکرین کے یدھ کا سب سے بڑا ترننگ پوائنٹ ثابت ہوگا کھارکیو کے آبادی قریب 13 لاکھ ہے اور اب بھی شہر میں بڑی آبادی ٹھیکی ہوئی ہے لیکن کیا ایسا ممکن ہے روس نے یوکرین کے چاشیو یار کا کیا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجی یہ یوکرین کے چاشیو یار شہر کا ایک گرون ویڈیو ہے چاشیو یار شہر کے حالت بھی ماریوپول، بخمود اور اب دیوکا جیسی ہو چکی ہے کوئی امارت نہیں بچی جہاں بارودی دھماکوں نے دباہی نہیں مچائی ہے روس نے زیلینسکی کے ہر اور شہر کو اوجارنے کی قسم کھائی ہے جہاں زیلینسکی کی فوج لڑنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں 12,000 لوگ رہتے تھے اب کوئی نہیں بچا ہے مہینوں چلی بمباری سے ایک ایک اینٹ ہل چکی ہے اس گرون ویڈیو کو دیکھ کر زیلینسکی کا پینک لیول ٹاپ پر پہنچ چکا ہے اس پینک میٹر کی سوئی یوکرین کے دھہ جانے کا سگنل دے رہی ہے پوتین کے ڈیفنس مینسٹر سرگی شویگو نے نیا اعلان کیا ہے دعویٰ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ہی روس نے یوکرین کی پانچ سو سیٹالیس ورک کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اب یوکرین کی فوج کو اور پیچھے دھکیلنے کی لڑائی جاری ہے جسیانی شطان ایمریکی یکی سویزنگی بیشتیمونی میری پیچมา یکید نید دیکید روزی بیشتیم ایرانی ایرانی چند ورشوی دیگر بیشتیم میری سے رسیسی که وریکی ڈهی سویتیمیزی ، که ایرانی گیو بیشتیمیزی وروسی کی چیزیمونی گیر ایرانی طرح یکید طرح 11یدواری کسی جلوید اس وقت پوتن کا بڑا ٹارگیٹ اتری یوکرین ہے سومے اور خارکیو یہ دونوں شہر روس کے بارڈر سے صرف 30 کلومیٹر دور ہیں خارکیو میں رشیان بھاشا بولنے والوں کی آبادی ہے فروری 2022 میں شروع ہوئے یدھ کے بعد خارکیو کو چھیننے کے لیے روس کے سب ہی بڑے حملے ناکام ثابت ہوئے ہیں لیکن 2024 میں پوتن کا ایجنڈا کچھ الگ ہے اگر یہ شہر پوتن کے خبزے میں آ گیا تو سمجھ لیجے یوکرین کی رازدھانی پر پوتن کا حملہ آسان ہو جائے گا سب سے بڑا خطرہ اس فرنٹ کو ہے جہاں کچھ دن پہلے زیلنسکی نے دورہ کیا ہے ٹرینچ میں گھوم کر زیلنسکی نے دیکھا کہ روس کی فوج کتنی دوری پر کھڑی ہوئی ہے یہ ڈونس کے آس پاس کا فرنٹ ہے یہیں سے قریب میں چشیویار شہر ہے روس کی فوج نے وہاں گھیرا ڈالا ہوا ہے اب روس کے ڈر کی وجہ سے یوکرین پر فنڈنگ کی بہچھار ہو رہی ہے بریٹن سے آئے ویدیش منتری ڈیویڈ کامرن کو زیلنسکی نے روس کی تباہ ہوئی بختربند گاڑیاں دکھائیں اور اسی کے ساتھ بریٹن نے یوکرین کو 30 ہزار کروڑ روپے کے فنڈ کا وعدہ کر دیا جبکہ امریکہ سے یوکرین کو 50 ہزار کروڑ کے ہتھیار فورن سپلائی کیے جا رہے ہیں وروری برلکہ سے پوریٹن wonder میرے اس سے نظرے لیکن سکسیس کے جو کوئید کی بھی 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 سکسیس کا کوئی فیارہ ڈیویڈ پکجرین کے لیے جائے کہ pays عatribe سے ڈیویڈیوڈ زیار کروڑے باکی کروڑے جس آئیے باکی کروڑے اور ڈیویڈیوٹ میں سکسیس کے ا�رد we جو بھی ہمارے مائی کے مہینے میں یوکرین کے اور ٹکڑے نہ ہوں اس کے لیے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے اس میں چھ بلین ڈالر کے وہ ہتھیار ہیں جو روس کے حملوں پر بریک لگا سکتے ہیں چھ بلین ڈالر یعنی پچاس ہزار کرو اور اتنی رقم میں یوکرین کو ملنے والے ہتھیار بیک لیجئے اس میں پیٹریٹ ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس میں نیسمز ائر ڈیفنس سسٹم ہے ان میں ہائی مارس ملٹی راکٹ سسٹم ہے ساتھ میں ایک سو پچپن میلی میٹر والے توپ کے گولے ہیں سوال ہے کہ یہ ہتھیار کب تک روس کو روکے رہیں گے کب تک نیٹو ولادی میر پتن کے ارادوں کو کمزور کرتا رہے گا جبکہ اب تک وہ پوری طرف فیلد ثابت ہوا ہے نیٹو کے چیف کیو آ کر زیلنس کی سے مل چکے ہیں بڑے بڑے وادے کر چکے ہیں لیکن یوکرین کا یدھ بتاتا ہے کہ یہ پوری طرف پتن کے کنٹرول میں ہے اس بیچ بریٹن میں پرنس ایدوارڈ کی پتنی صوفی بھی یوکرین پہنچی اور یہ دورہ اچانک ہوا صوفی بریٹن کے شاہی پریوار کی صدس سے ہے اور اس وقت یوکرین میں بریٹن کے ہتھیاروں کا بول بالا ہے صوفی کی ملاقات زیلنس کی سے بھی ہوئے اور ان کی پتنی اولینا زیلنس کا سے بھی ہوئے اس ویڈیو میں آپ زیلنس کی کا محل بھی دیکھ سکتے ہیں اس ید کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ زیلنس کی کا محل یعنی یوکرین کا راشترپتی بھون اب دکھ محفوظ ہے سوال ہے کہ خارکیو اور سومے میں ید تیز ہونے کے بار کیا پتن کیو کا روح کریں گے یا پھر ید پر فل سٹاپ لگا دیں گے محفوظ ہے محفوظ ہے محفوظ ہے محفوظ ہے موسیقی